آج مجھے در حقیقت ماہ رمضان مبارک کے زمن میں اور اس میں جو روزے کا حکم دیا گیا ہے اس کی جو خصوصی فضیلت اور حکمت ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے چار آیتیں تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کا تیسوہ رکو ہے پہلی دو آیتوں میں میری رائے ان مفسرین کے ساتھ ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ان میں رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ابتدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا تھا یہ روزے تیرویں چودویں اور پندھویں تاریخ قمری ان کو ایام بیس اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بڑی روشن ہوتی ابیس کی جمعہ بیس سفید راتوں والے دن تیرویں چودویں پندھویں یہ بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ اس کا التضام فرماتے تھے نفلی روزوں کی حیثیت سے ہر مہینے میں یہ تین روزے آپ رکھتے تھے اس کے زمن میں فرمایا گیا اولا تو وہ بات جو میں ارز کر چکا ہوں عبادتِ سوم کی اصل غرض و غائط کیا ہے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے ضبطِ نفس تم اپنی بہیمیت اور حیوانیت پر قابو پالو ایسا نہ ہو کہ تمہارا نفسِ امارہ تمہیں اپنا غلام بنا لے یہ تمہارا مرکب ہے سواری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوار ہونے کی بجائے سواری کے تابع ہو جاؤ یہ ہے عبادتِ سوم کی اصل غرض ایک مشق ہے اپنے حیوانی اور جبلی تقاغوں کو اپنے ضبط میں کنٹرول میں رکھنے کیونکہ اہلِ عرب اس عبادت سے معنوس نہیں تھے لہذا ابتدار انہیں معنوس کرنے کے لیے یہ تین دن کے روزے ہر مہینے میں رکھنے کا حکم دیا گیا اسی لیے فرمایا ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں یہ جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق نو سے کم پر ہوگا اس کے زمن میں دو رعائتیں دی گئی ایک رعائت یہ ہے کہ اگر کوئی ان ایام بیز میں کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو ان میں وہ روزہ قضا کر لے بعد میں اس کے تعداد پوری کر لے ایک اضافی رعائت یہ رکھی گئی کہ جو شخص صحت مند ہونے کے باوجود مقیم ہونے کے باوجود پوری طرح طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعائت ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اگر دو کو کھلائے دس کو کھلائے تو یہ اس کے لیے نیکی ہے لیکن جان لو کہ روزہ رکھنے ہی میں تمہارے لیے مسلحت ہے بہتری ہے اس میں جو تمہاری روحانی ترقی کا راز مزمر ہے وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس سے کہ تم فدیہ دے کر اس کا کفارہ دے کر اور اس سے گلو خلاصی کرو یہ تو بات وہ ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا اب تیسری آیت ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اس عبادت کو اب ایک مہینے کے تسلسل کے ساتھ جو رکھا گیا تو کوئی سا بھی مہینہ ہو سکتا تھا یہ قرآن فال بنام من دیوان زلن رمضان مبارک کا انتخاب کیوں ہوا فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا نزول قرآن کا آغاز ہوا شب قدر میں اور وہ شب قدر رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے اور یہ بھی رائے ہے کہ پورا قرآن نوح محفوظ سے سماع دنیا تک جو پہلا آسمان ہے وہاں اتار دیا گیا تھا پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا جیسا کہ حکمت خداوندی میں معین تھا تدریجا نجمن نجمن قرآن کا نازل کرنا اس طرح اتارتے رہے بہرحال نمزان مبارک کے انتخاب کی بلیاد یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس کے بعد قرآن حکیم کی عظمت کا بیان آیا تین الفاظ کے حوالے سے یہ قرآن کیا بنا کر اتارا گیا ہے خدل لنناس نمبر ایک تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے رہنمائی یہ رہنمائی علمی بھی ہے فکری بھی ہے نظری بھی ہے اور عملی بھی ہے عملی اعتبار سے انفرادی زندگی کے لئے بھی ہے اجتماعی زندگی کے لئے بھی ہے انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے لئے رہنمائی اور ایک مکمل انسان کے لئے رہنمائی پورے انسان کے لئے رہنمائی اس لیے کہ انسان میں فکر بھی ہے اس میں عقل بھی ہے اس کی قوتیں نظری بھی ہے تو اس کے لیے بھی رہنمائی درکار ہے پھر اس کا عمل کا معاملہ ہے چا کریں چانا کریں قدم قدم پر دو راہے آ جاتے ہیں کدھر جائے کدھر نہ جائے ذرا بھٹک گئے تو بات بہت دور پہنچ جائے گی لہذا قدم قدم پر اسے عملی رہنمائی کی ضرورت ہے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی تو قرآن کی شان یہ ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا گیا اس کا تقابل کر لیجئے سورہ بقرہ کی شروع میں ہے ہدل للمتقین یہ رہنمائی ہے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں بچنے کی خواہش ہے جو غلطی سے بچنا چاہتے ہیں جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں جن کی اخلاقی حص بیدار ہے زندہ ہے وہ لوگ ہیں متقی تو ان دونوں میں رب یہ ہوا کہ قرآن اپنی جگہ تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط ہے تقوی تقوی ہوگا تو انسان استفادہ کرے گا ورنہ سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکعوں میں فرمایا اس قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے دل میں اگر کجی ہے انسان اپنے نفس سے مغلوب ہے عقل انسانی پر شہوات اور خواہشات اور جذبات کے پردے پڑے ہوئے تو قرآن مجید سے بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ ذلالت ملے گی گمراہی ملے گی ہاں اگر دل کے اندر نیکی کی طرف ایک رجحان پیدا ہو چکا ہو طلب پیدا ہو چکی ہو میں جاننا چاہتا ہوں میں کیا کروں جیسے کہ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے ان کا انتقال حضور پر وحی کے آغاز سے قبل ہو گیا ان کے بیٹے تھے حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر کے بہنوئی حضرت عمر کی ہمشیرہ فاطمہ بن خطاب وہ ان کے نکاح میں تھے تو ان سعید کے والد جو تھے زید وہ موحد کامل ہو چکے تھے اپنے غور و فکر اور عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں موحد کامل لیکن اب کیا کروں اللہ کے پرستش کیسے کروں عملی رہنمائی تو میرے پاس نہیں ہے کوئی کتاب موجود نہیں تھی لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے کروں جن لوگوں میں یہ طلب اور یہ طلب پیدا ہو چکی تھی سوچئے ان کے لئے برست محمدی علیہ السلام اور نزول قرآن کتنی بڑی نعمت تھی وہ تو ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے آپ کو معلوم ہے کہ پیاسے کے لئے کوہ نور ہیرہ جو ہے اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے اسے تو پانی کا گھونٹ چاہیے تو جب ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے تو ہدایت ہی سب سے بڑی بات ہے تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے حدل لنناس دوسری بات فرمائی و بینات من الہدہ والفرقان ہدایت فلسفیانہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید بینات کی شکل میں نازش ہوا ہے روشن واضح فطرت سلیم ہو انسان کی فوراں لپک کر قبول کر لے گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں بینات من الہدہ والفرقان رہنمائی اور فرق کر دینے والی شیئر یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ راستہ فلاح کے طرف لے جانے والا ہے یہ راستہ خسارے اور بربادی کے طرف لے جانے والا ہے یہ صلاحیت اور تمیز قرآن مجید کے ذریعے پیدا ہوتی ہے تو ہدایت اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز کی بینات بن کر قرآن لازیت ہوا ہے اب فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مُنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسْهُمْ اب یہ فا جو یہاں پر ہے یہ یوں سمجھئے کہ اس نے جوڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ قرآن نزول کے رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اور اس میں مقیم ہو اس پر لازم ہے فرض ہے کہ وہ اس کے روزہ رکھیں لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی ایک رعایت برقرار رکھی کیونکہ یہ کتاب فطرت ہے ہماری شریعت جو ہے فطرت انسانی کی مطابقت کے ساتھ ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى صَفَنٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامِكُمْ دوہرہ کر لے آئے اس بات کو کہ وہ رعایت جو ہے عَلَى حَالِهِ حَسْبِ سَابِقْ برقرار ہے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ تعداد پوری کریں دوسرے دنوں میں لیکن وہ جو رعایت تھی کہ چاہے صحتمند بھی ہے انسان لیکن روضہ نہ رکھے تو کفارے کے طور پر فِلِيَ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یہ رعایت وِجْدْرَو کر لی گئی یہ اب نہیں ہے امام راضی نے یہ بڑی خوبصورت اسطلعہ استعمال کی ہے اس مقام پر وُجُوب عَلَى التَّخْيِير کہ ایک تو وُجُوب ہوتا ہے جس میں اختیار دیا جائے واجب ہے لیکن چاہے یہ چاہے وہ ایک آلٹرنیٹف ہے موجود روضہ واجب ہے لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے کہ نہ رکھو تو تم اس کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو لیکن اب یہ وُجُوب جو ہے یہ وُجُوب عینی ہے کہ اب روضہ ہی رکھنا پر یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ بَلَا يُرِیدُ بِكُمُ الْرُسْرَ وہ ریعیت کی عمر قرار رکھی بیماری اور سفر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا تنگی نہیں چاہتا لیکن وَلَيْتُ اُقْمِلُ الْعِبْدَ اب تعداد لازمًا پوری کرنی ہوگی وَلَيْتُ اُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَرْتَاكِ تم اللہ کی بڑائی کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون وَرْتَاكِ تمہارے اندر شکر پیدا ہو اب میں در حقیقت اسی حصے کی جو ہے زیادہ وضاحت کرنا چاہتا پہلا تو ربط یہ سمجھ لیجئے کہ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے یہ تو پہلی آیت سے ثابت ہو گیا اور تقوی شرط ہے قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کی لہذا ماہِ رمضانِ مبارک میں یہ دو عبادتیں جمع کر دی گئے دن میں روزہ رکھو تاکہ کچھ تقوی پیدا ہو کچھ پیدا ہو تھوڑا ہو کچھ تو ہو اور رات کو اب کھڑے رہو اور سنو قرآن کو اور جذب کرو تاکہ تمہارے اندر اس کی عظمت کا صحیح ادراک ہو تم اسے پہچان سکو کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئشت بے ہوش پڑا ہے تو چاہے ڈی ہائیڈریشن بھی ہے پانی کی کمی اسے تو احساس ہی نہیں لیکن ذرا ہوش میں آ جائے تو فوراں پکارے گا پانی 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 اور اب اگر اسے پانی دیا جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ پانی کتنی بڑی دولت ہے یہ تین مرحلوں میں بات کو سمجھ لیجیے اگر روح انسانی دبی ہوئی ہے حیوانی وجود کے نیچے بوجھ تلے تو وہ تو گویا کہ بے ہوش ہے اسے اپنی ضرورت کا بھی احساس نہیں روزے سے وہ حیوانیت کا بوجھ اور سکل کم ہوا تو وہ ذرا ہوش میں آئی ہوش میں آئی تو اب اس کے در طلب پیدا ہوئی ہدایت کی معرفت قربِ الٰہی روح تو درحقیقت یہی دو چیزیں چاہتی ہیں یہی اس کی غزہ ہے جیسے ہمارے جسم کے لیے غزہ ہے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ غزہ بھی وہی سے آتی ہے جہاں سے ہمارا ہی جسم آیا ہے اسی مٹی سے اسی زمین سے یہ جسم بنائے وہی سے غزہ آ رہی ہے نباتات ہو ہیوانات ہو یہ سب ان کا سورس کیا ہے آخر یہی زمین گندم وہی سے اگ رہی ہے چاول وہی سے اگ رہے ہیں پھر یہ کہ بکری کا گوشت جو آپ نے کھایا ہے تو وہ کس سے بن رہا ہے بکری بھی وہی گھاس کھا رہی ہے وہی پتے کھا رہی ہے جو اسی زمین سے اگ رہے ہیں تو جہاں سے ہمارا یہ خاکی وجود آیا ہے ہیوانی وجود وہی سے اس کی غزہ آ رہی ہے روح کی غزہ وہی سے آ رہی ہے جہاں سے وہ روح آئی ہے یہ تو عمر رب ہے حال ہی میں ہمارا تعرف ہوا ہے حصیت ہیں بہت ان کے مرید ہیں عبدالرعو شاہ صاحب اگی ہے جگہ مانسیرہ سے ذرا آگئے وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یہ روح اور قرآن یہ تو ایک ہی گاؤں سے آئے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہیں پردیس میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے آپ کو آپ کو اپنے شہر کا گاؤں کا کوئی آدمی نظر آجائے کیسے نفکتے ہیں آپ کی اسی طریقے سے جہاں سے روح آئی ہے وہی سے یہ قرآن آیا ہے اس اعتبار سے روح کی غزہ اور تقویت اور تغذیہ کا سامان قرآن ہے جب تک روح بے ہوش ہے اسے احساس ہی نہیں روزے نے اسے ذرا بیدار کیا ہے اس لیے کہ اس پر حیوانیت کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو گیا اب جیسے ہوش میں آتے ہی آدمی پانی مانگتا ہے ایسے ہی وہ روح جو ہے وہ اپنا تقاضہ جو ہے وہ اس کے اندر بیدار ہوا اب قرآن نازل ہوگا تو اس کی عظمت اور قدر و قیمت کا احساس ہوگا یعنی سوم رمضان کی جو دو نتیجے نکلیں دیکھئے پیاسے کو پانی مل جائے تو فوراں کہے گا الحمدللہ اللہ اکبر اسی طرح جب روح انسانی کو یہ اپنی ضرورت کی شے ملی جس کی اسے پیاس تھی تو تکبیر جو ہے اور حمد اور سنا اللہ کی وہ اس کے گہرائیوں سے برامت ہوگی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تا کہ تم شکر کر سکتے دیکھئے شکر کسے کہتے ہیں امام راغیب اسفحانی رحمہ اللہ نے تین درجہ شکر کے معیم کی ہے پہلے ہے شکر بالقلب بالجنان انسان کو کسی شے کی عظمت کا احساس ہو شعور ہو تب ہی تو شکر کرے گا ایک بچے کے ہاتھ پر آپ ہیرہ رکھ دیجئے اسے کیا پتہ آپ نے کیا رکھا ہے وہ سمجھے گا شاید کانچ کا ٹکڑا ہے تو قدر و قیمت کا احساس اور شعور اور ادراک یہ شکر کی پہلی شرط ہے جتنا شعور ہوگا اتنا ہی شکر ہوگا پھر شکر باللسان زبان کے دا اس کی بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ترقین فرما دی قرآن کے تنزیل پر قرآن کے نازل کرنے پر میرا شکر ادا کیا کرو کن الفاظ میں الحمد للہ اللذی انزل علی عبدہ الكتاب ولم یجعلنہ عواجہ کل حمد کل سنا کل شکر کل سپاس کل تعریف اس اللہ کو صداوار ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی بیانات ہیں ایچ پیچ نہیں ہے پہلیاں نہیں بھجوائی ہیں فلسفیانہ الجی ہوئی بحثیں نہیں ہیں تو یہ ہے شکر مل لسان اب شکر کی آخری اور بلند ترین منزل ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے سادہ سی کہ کوئی والد اپنے بچے کے لیے بیٹے کے لیے کتاب لائے بڑے قیمتی بہت ہی امدہ کتاب بچہ محضب تھا اس نے تھینکس بھی ادا کر دیا تھینکس نیڈی لیکن پھر کتاب کو رکھ دیا پڑھا ہی نہیں تو ناشکری کی کے نہیں کی چاہے زبان سے وہ ایک تمدنی جو روایت ہے اس کے اعتبار سے شکری آدھا کر دیا لیکن حسن شکریہ تو ہوتا اگر وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا تھا اس میں جو علم ہے حکمت ہے اس سے استفادہ کرتا اپنے فہم کی ترقی کا ذریعہ بنا تھا تو نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے تو پھر یہ کہ وہ ناشکری سب سے بڑی ناشکری ہے چاہے زبان سے شکر ادا کرتے ہیں تو فرمایا وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو اس کا حق ادا کر اسی کے حوالے سے آج میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اب ربع صدی مکمل کی ہے پچیس برس ہو گئے سن پینسٹھ میں لاؤر منتقل ہوا اب سن نوے آ گیا ایک ربع صدی میں نے لگائی ہے کس کا دعوتِ رجوعِ للقرآن قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا راغب کرنا قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو قرآن کے مبلغ بن جاؤ اور اس کا آغاز میں نے کیا تھا جب مجھے مسجدِ خضرہ سمن آباد میں جمعہ کے خطاب کی دعوت ملی کہ یہاں جمعہ میں آپ تقریر کیا کریں پہلے دو جمعوں میں میں نے جو تقریر کی وہ یہ کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید کے حقوق اس نعمت کا حق کیا ہے ہم پر ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں کیا نہیں کیا اس کا حق یہی ہے اس میں زمانے میں صدر عیوب کا دور حکومت تھا اور چودہ سو سالہ جشنِ نزولِ قرآن بنایا جا رہا تھا سونے کے تاروں سے قرآنِ مجید لکھنا شروع کیا گیا قرآن کی محفلِ منعقد ہو گئی وہ شاید قرآنِ مجید رکھا ہوا ہے وہاں جہاں کبھی وہ بدھ ہوتا تھا بلکہ کا اسی جگہ پر میں نے تو جا کر زیارت نہیں کی آج تک لیکن غالباً ہے شاید بہت وزنی ہے چالیس مند اس کا وزن ہے واللہ عالم ہے لیکن کیا قرآن کا حق یہ ہے صحابہِ کرام کے پاس تو سونے کے تار کیا تامے کے تار کا لکھاوا قرآن بھی نہیں تھا چھپا ہوا قرآن بھی ایسا نہیں تھا کسی کے پاس انہوں نے اس کا حق پہچانا کچھ اور ہم نے یہ کھیل جو ہیں وہ ایجاد کر لی ہے یہ مشغلے ہیں یہ چھٹکلے ہیں عوام کو بہکانے کے تو اس وقت میں نے تقریر کی تھی کہ سوچو کہ قرآن کا اثر حق کیا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اللہ کو کچھ کام لینا تھا ہم سے لہذا ایسی تقریر کرا دی کہ واقعہ یہ ہے کہ جس نے اس کتابچے کو پڑھا ہے اس نے نہای تحسین آبیز کلمات کا ہے ایک جنرل فوضی ناصر صاحب کے زمانے میں وہ غالباً کمانڈر انچیف تھے اس کا جو عربی میں ترجمہ ہوا ہے وہ میرے چھوٹے بھائی نے جدے میں ملاقات ہوئی تھی ان کو پیش کیا اس کو پڑھ کر انہوں نے اپنا جو ایک تأثیر تھا وہ ایک جملے میں بیان کیا کہ مجھے یقین ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور میں حیران ہوا کہ در حقیقت یہ حدیث نبی کی ترجمہ نہیں ہے جو کوئی بھی اس قرآن کی طرف دعوت دے گا اس کی ہدایت ہو گئی سرات مستقی کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو بہرحال اس میں میں نے پانچ حقوق معین کیے تھے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں اور یہ یقین پیدا کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہی سے یوں سمجھئے کہ ساری گاڑی یہی سے چلے گی اگر یقین ہی نہیں ہے تو بس ایک متوارث عقیدہ ہے جیسے دنیا میں اور کتابیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے ایسے ہم سمجھتے ہیں آسمانی کتاب ہے لیکن لکھی ہوئی ہے اچھا جزدان چڑھا دیا ہے اوچائی پر رکھ دیا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہیں گر جائے خدا نے خواستہ تو اس کے برابر گندن تول کر صدقہ کر لے بس یہ تعظیم ہے اصل تعظیم کیا ہے یہ یقین پیدا ہو جائے دل میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کی جو عظمت سامنے آئے گی پھر معلوم ہوگا کہ اب اس کو پڑھنے کا شوق خود اندر سے پیدا ہوگا جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوتا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کریں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری تو پہلی بات یہ ہے کہ یقین پیدا ہو ہمارے اندر اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے وہ یقین کیسے پیدا ہو قرآن پر یقین کسی خارجی ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتا قرآن پر یقین قرآن کے ذریعے ہی پیدا ہوگا آپ اسے پڑھیں گے اور آپ کو اپنے دل کے اندر سے گواہی نکلتی محسوس ہوگی کہ ہاں یہ میری فطرت کی آواز ہے میری فطرت کی پکار ہے آپ کی روح پہچان لے گی یہ میرے ہی گاؤں سے آیا ہے یہ روح کا پہچان لینا جو ہے یہی در حقیقت یقین ہے جس قدر یہ معرفت اندر ہوگی اتنا ہی اب اس کے بقیہ حقوق جو ہیں عملی اب ان کو ادا کرنے کے لیے گویا کہ زمین ہموار ہو گئی اس میں سب سے پہلے میں نے وہ آیت بھی کونٹ کی ہے کس قدر پیاری آیت ہے ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہ پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے اہل ایمان تو اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے محمد الرسول اللہ روح محمدی نے پہچانا ہے کہ ہاں یہ وہی سے آیا ہے کلام جہاں سے میں آئی ہوں اب اگر یہ ایمان ہمارے اندر پڑھتا چلا جائے تو اس کا دوسرا نتیہ کیا نکلے گا اب اس کو پڑھنے کے لیے طبیت خود بخود بائی ہو جنہیں ہم کتاب عطا فرماتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جتنا کہ اس کی تلاوت کا اور جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے تلاوت کی حق کے کچھ ظاہری آداب بھی ہے آدمی آدب کے ساتھ بیٹھے باوضو بیٹھے قبلہ روح بیٹھے نیت کو صاف کرے کتاب ہدایت سمجھے ارادہ کر لے جو یہ کتاب کہے گی وہ کروں گا جس چیز سے روک دے گی روک دوں گا روک جاؤں گا یہ تمام آداب پھر اس کے صحیح مخارج سے اس کو آداب کریں یہ نہ ہو کہ عین اور حمزہ میں فرق نہیں اور سین اور شین میں فرق نہیں اور کاف اور کاف میں فرق نہیں پھر یہ کہ جتنی اللہ توفیق دے اس کو یاد کریں سب سے بڑی دولت یہ ہے جتنا بھی قرآن کسی کے سینے میں محفوظ ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں پھر یہ کہ سب سے بڑا اس کا پڑھنے کا جو عالی ترین جو وقت ہے جو سب سے زیادہ بابرکت ہے قرآن کے وقت فرض نمازوں میں فجر کا وقت قرآن الفجر انہ قرآن الفجر کان مشہودہ اور اس سے بھی زیادہ جن کو اللہ تعالی حمد دے وہ رات کو جاگئے تحجید ادا کریں رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ جاگہ کرو کھڑے رہا کرو تیسرہ حق اس کا جو اس کا منطقی نتیجہ ہے اگلا صرف پڑھنا تو نہیں اس کو سمجھنا بھی تو درکار ہے اور سمجھنے کے دو مرحلے ہیں ایک ہے عام آدمی کا سمجھ لینا اس سے نصیحت اخذ کر لینا یوں سمجھئے کہ اس سے جو اصل سبق ہے وہ حاصل کرو جیسے کبھی بچپن میں کہانیاں ہم پڑھتے تھے یا لکھتے تھے تو آخر میں اس سٹوری کا مورل لیسن کیا ہے اس سے کیا چیز ہمیں معلوم ہوئی سبق کیا حاصل ہوا تو قرآن کا اصل سبق کیا ہے اس کو اس سے کشید کر لیا جائے اور اللہ تعالی نے اس کتاب کی عجیب شان رکھی ہے کہ اس کا اصل سبق بڑی آسانی سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے معمولی عربی آتی ہو ترجمے کا واسطہ درمیان میں نہ ہو ترجمے سے جب آپ پڑھتے ہیں تسلسل نہیں رہتا اس لیے کہ ابھی آپ نے اصل عبارت پڑھی پہ جو ہے قرآن سے سبق اور نصیت اخذ کر لینے کے لیے بھی اتنی عربی ضرور ہونی چاہیے کہ آپ روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر اترتا چلا جاؤں اسی کو کہا اقبال نے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ نرازی نصاحب کشاف لیکن اگلا مرحلہ ہے سمجھنے کا تدبر تدبر کہتے ہیں گہرے غور و فکر پہلے مرحلے کے لیے قرآن خود کہتا ہے پانچ دفعہ کہا ہے پانچ یا چار مرتبہ سورہ قمر میں تذکر نصیت اخذ کرنے کے لیے تو ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا تو ہے کوئی جو اس سے نصیت اخذ کرنا چاہے بہت سے ادرات کو شاید یاد آگیا ہوں میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سمندر میں آپ کو معلوم ہے تیل بردار جہاز چلتے ہیں کوئی ٹینکر اگر اس میں سے اگر تیل جو ہے لیڈ کر جائے تو تیل جو ہے سطح سمندر کے اوپر ہی رہتا ہے نیچے نہیں جاتا تو سمندر کی گہرائی تو بہت ہے چھ میل ہے کہ آٹھ میل ہے کہ پانچ میل ہے گہرہ لیکن تیل تو اس کی سطح پر ہے تو قرآن تدبر کے اعتبار سے تو انتہائی گہرہ ہے اس کی کوئی تیہ ہے ہی نہیں لیکن اس کا جو سبق ہے وہ اس کی سطح پر موجود ہے وہ تمثیل پہتری نہیں تیل اس کا جو ہے اصل اس کا روغن جو اس کا اصل حاصل ہے لب لباب ہے وہ اس کی سطح پر ہے لیکن تدبر کے اعتبار سے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اس غوطہ زنی کی شرائط بڑی کڑی ہے پوری پوری زندگیاں کھا پا کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تہ تک پہنچ گیا ہوں تدبر قرآن چاہے یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور نہیں کرتے اب اس کے بعد چوتھا حق ہے یہ ساری چیزیں کس لیے درکار ہیں کس پر عمل کیا جائے عمل کے بھی دو درجے ہیں یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا اس میں تو بڑی مفصل محسے ہیں اس میں سقیل استلاحات ہیں اس میں بہت فلسفیانہ بھی بات انداز موجود ہے اور یہ شکایت بھی ہے لوگوں کو کہ اس کی زبان مشکل بھی ہے یہ میری مشکل ہے کہ میں مشکل ہی لکھ پاتا ہوں آسان زبان جو ہے تقریر میں تو ہمیں استعمال کر لیتا ہوں تحریر میں مجھے کرنے کی عادت نہیں بہرحال جو اب چوتھا مرحلہ ہے وہ کیا ہے اب عمل کرو اس پر اور اللہ نے توفیق دی کہ میں نے اس کے لیے اس کتاب میں جو قرآن کی استلاحات ہیں ان سے روس ناس کرا دیا تذکر بالقرآن تدبر قرآن اسی طریقے سے عمل بالقرآن کی دو استلاحات ہیں حکم بالقرآن یعنی انسان کی رائے قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے جو قرآن کہتا ہے وہی میرا فرسلہ جو قرآن کہتا ہے وہی میری رائے رائے ہی سے عمل ہوتا ہے پہلے آپ کی کوئی رائے بنتی ہے اور پھر اس رائے کے مطابق آپ کا عمل ہوتا ہے آپ کی رائے ہے یہ سودا اچھا ہے آپ سودا کر لیں گے آپ کی رائے نہیں بھائی اس میں رسک زیادہ ہے آپ وہ سودا نہیں کریں گے تو رائے بن جائے انسان کی قرآن کے مطابق ہر رائے وہ قرآن ہی سے دے رہا ہو جیسے اس حدیث میں جس کا آخری ٹکڑا میں نے ابھی آپ کو سنایا من دعا الیہ فقد ہدے یا الہ سراب مستقیم اس میں یہ من حکمہ بہی عدلہ جس نے کوئی رائے قائم کی اور فیصلہ دیا اس قرآن کے ذریعے اس نے عدل کیا ایک اس سے بھی زیادہ جامع اسطلاح ہے اقامت قرآن قرآن کو قائم کرو اقیم التورات اول انجیل کہا گیا اہل کتاب سے یاد الکتاب لستم الاشین حتی تقیم التورات اول انجیل اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جڑ نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے یعنی اس کا پورا نظام جو ہم نے عقام دی انہیں نافذ کرو تو قرآن مجید ایک نظام حیات لیے ہوئے ہیں اس میں عقام ہے فوجداری کے عقام ہے دیوانی عقام ہے مالی امور سے متعلق احکام ہیں آئلی قوانین ہیں بڑے تفصیلی رات ہی ہم نے وہ چار رکوع پڑھے ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں یہ سب کس لیے ہیں صرف تلاوت کر کے سواب حاصل کرنے کے لیے یا انہیں نافذ کرنا ہے ان کو قائم کرنا ہے پورا نظام عدل و قسط جو قرآن نے دیا اسے برپا کرنا ہے تو عمل بالقرآن کے یہ دو حصے ہو گئے انفرادی سطح پر حکم بالقرآن میری رائے وہی ہو جو قرآن کی ہو تو میرا عمل جو ہے قرآن کے مطابق ہو گیا ہے اور اقامت قرآن قائم کرو اس قرآن کو یعنی قرآن کے نظام کو جو قرآن نے دیا ہے تو اس کی جد و جوت کرو اس کے لیے تن مندھن لگا دو اس کے لیے جان دینی پڑے تو جان دو اور آخری حق اس قرآن کا کیا ہے تبلیغ و تبعین اس کو واضح کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کلام ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن انہیں پہنچایا جائے گا تب ہی تو امکان ہے کہ وہ اسے اختیار کریں اور قبول کریں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر محمد الرسول اللہ اس کو نہ پہنچاتے تو کیسے ایمان لے آتے صحابہ کیسے اسلامی انقلاب برپا ہوتا کیسے ذہن بدلتے کیسے صیرتیں بدلتیں کیسے کردار بدلتے کیسے نظام بدلتا اس پورے پروسس کو تبلیغ سے شروع کیا پہنچاؤ یا ایوہ الرسول بل لغمانزل علیکہ بررب اے رسول پہنچا دو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یہ فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ حضور کی بیست تو ہے تمام نوع انسانی کی طرف اور تا قیام قیامت یعنی time and space دونوں کے اعتبار سے لا متناہی ہے یہ قرآن مجید اور حضور کی بیست ایک تو ہے حضر للناس تمام نوع انسانی کے لئے اور پھر یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تا قیام قیامت اب یہی ہدایت نامہ ہے وقال اللہ ما اقبال نوع انسان را پیام آخرین حاملے او رحمت للعالمین حضور کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور یہ قرآن یہ خدل للعالمین بلکر نازل ہوا ہے تو اب پہنچانا ہوگا نا اسی لئے خطبہ حجت الویدہ کے اختتام پر حضور نے پہلے تو صحابہ جو موجود تھے ان سے اقرار کروا لیا الاحل بل لگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور سب نے جب کہا بیق زبان انہ نشہدو انہکہ بلگتا وعدیتا ونصحت ہیں حضور ہم گواہ ہیں ہم گواہ ہی دیتے ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا پھر آپ نے آسمان کے طرف نگاہ اٹھائی بارگاہ خداوندی میں ارز کیا اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے میرے کندے سے یہ بوجھ اتر گیا میں نے انہیں تیرا کلام پہنچا گیا لیکن اب آئندہ کے لئے حکم دیا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں اب یہ کندے سے میرے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندوں پر آگئے ہیں یہ ہے تبلیغ پھر تبلیغ بھی حضور نے صرف تبلیغ نہیں کی تبیین بھی کی ہے مازے بھی کیا ہے اس نے اس کی تعلیم بھی دی ہے یعلم ہم الكتاب والحکمہ تعلیم دیتا ہے کتاب صرف پڑھ کے سنانے پر اکتفا نہیں کی وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں کا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کا تسکیہ کرتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت تو تبلیغ کے ساتھ تعلیم اور تبیین حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا انزلنا الیکا ذکرہ لے تمینا لنہ سے ما نزلنا الیکا اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے لئے فاضح کریں وہ شہ جو ہم نے ان کے لئے اتاری ہے تو دیکھئے پہلے سے چلیے پہلا حق ایمان اور تعظیم دوسرا حق تلاوت اور ترتیل تیسرا حق تذکر اور تدبر چوتھا حق حکم اور اقامت پانچوں حکم تبلیغ اور تبیین یہ پانچ حق ہے ہر مسلمان پر اس کتاب کے لعل لکن تشکرون اس روزے کی غرض و غائتی ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ نزول قرآن کا سالانہ جشن ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں قرآن کا سالانہ سالگرہ ہے اس کے ساتھ اثر نو آپ کا ذہنی قلبی روحانی رشتہ قائم ہو جائے اگر اس میں کوئی کمی آگئی ہے کوئی بوسیدگی آگئی ہے اس کو اثر نو طرح تازہ کرو میں یہ بھی چاہتا ہوں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں اس سے پہلے کافی عرصہ ہوا کئی مرتبہ ہم نے یہ بہت بڑی بڑی تعداد میں یہاں پر چھاپ کے تقسیم بھی کی عظمت قرآن پر یہ حرف آخر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت بیان کی قدرِ گوہت شاہ دانت یابِ دانت گوہری موتی کی قدر و قیمت کو تو یا بادشاہ جانتا ہے جو موتیوں ہی میں کھیلتا ہے وہ موتیوں کا شناسہ ہے یا پھر جوہری جو ڈیل کرتا ہے اس میں اسے پتا ہے تو عظمت قرآن کو جانتا ہے یا اللہ خود جس کا وہ کلام ہے اور یا محمد الرسول اللہ جن پر وہ نازم ہو وہ آپ نے بیان فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ ترمزی اور دارمی رحمہ اللہ دونوں نے امام ترمزی امام دارمی رحمہ اللہ دونوں نے اس کو روایت کیا بلکہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا تفسیر راضی سورہ بقرہ کی تو اس میں امام راضی بھی پوری اس حدیث کو جوں کا تو انہی الفاظ میں لائے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے ارز کیا فَقُلْتُوْ مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا ایکزٹ مجھے لکھا ہوتا ہے ہالز کے اندر مخرج آپ عرب ممالک میں مخرج لکھا دیکھیں نکلنے کا راستہ المخرج الطواری یہ جہازوں میں لکھا ہوتا ہے امرجنسی ایکزٹ کوئی امرجنسی ہو جائے تو فوراں ان دروازوں کی طرف نپکنا تو وہ مخرج کیا ہوگا اور یہ نکتہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کب ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کدھر سے آئے گا یہ ساری معلوماتی چیزیں ہیں عملی شہ یہ تھی کہ اس سے بچاؤ کی شکل کیا ہے صحابہ اکرام کے توجہ جو ہے وہ عمل کی طرف ہو دی اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی صرف ایک شہر وہ اللہ کی کتاب ہے آپ ادران دادا کیجئے کہ اس سے بڑا دور فتن کونسا ہوگا جس میں ہم جی رہے ہیں فتنے ہی فتنے ایک سے ایک بڑا فتنہ مہا فتنہ لہذا آج سب سے زیادہ شدوی ضرورت ہے رجوع الالقرآن لوٹو تمسک بالقرآن پکڑو قرآن مجید تھامو اس حضور فرما رہے ہیں فتنے سے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے اور وہ قرآن اس کے بعد آپ نے فرمایا فیہِ نبعو ما قبلکم وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَخُبْمَ مَا بَعْدَكُمْ اس حدیث کے اندر انداز بھی وہ ہے جو قرآن مجید کی صورتوں میں ہوتا ہے قوافی بدلتے ہیں چند جملے آئیں گے ایک قافیہ کے ساتھ پھر جملے آئیں گے ایک قافیہ کے ساتھ جیسے آپ کو سورة الفجر میں سورة قیامہ میں سورة البلد میں قافیہ بدلتے ہیں اسی طرح اس حدیث کے اندر معلوم ہوتا ہے بالکل جیسے کہ قرآن مجید کا ایک عقص سے کامل ہے یہ کلام فرمایا کتاب اللہ فی ہے نَبَعُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَعْدَكُمْ اس میں تم سے پہلوں لوگوں کی خبریں بھی ہیں تم سے بعد میں آنے والے حالات بھی ہیں اور تمہارے مابین جتنے اختلافات ہوں گے ان کا فیصلہ بھی ہے وَهُوَ الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَزْنُ وہ فیصلہ کن کلام ہے کسی شاعر کی ایسے ہی بے مانی باتیں جو کرتے رہتے وہ نہیں ہیں مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَبَهُ اللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ اللہ ہمیں اس سے بچائے فرمایا جو شخص اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَبَهُ اللَّهِ وَمَنْ اِبْتَغَ الْحُدَى مِنْ غَيْرِهِ عَضَلْ لَهُ اللَّهِ اور جو شخص ہدایت تلاش کرے گا اس قرآن کے سوا کسی اور شہے میں اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اس میں زور ایک کلام فساعت بلاغت کتنے مختلف پہلوں سے اس قرآن کی عصبت کا بیان وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَهُوَ الزِّكْرُ الْحَكِيمِ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ دیکھ سوئے رب کافی ہے یہی ہے اللہ کا ذکر حکمت بھرا ذکر از ذکر یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ یہی ہے صراط المستقیم جو مانگتے ہو اہدن صراط المستقیم اللہ نے تو دے دیا ہے تمہیں وَهُوَ الَّذِي لَا تَذِيغُ بِهِ الْأَحْوَا وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْصِدَةِ یہ وہ ایسا کلام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یعنی اس کے ساتھ انسان چمتا ہوا ہو خواہش نفس انسان کو گمراہ نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ زبان جو ہے وہ التباس نہیں کرتے یہ اپنی جگہ بلکل روشن کلام ہے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَسْرَةِ الرَّدُ وَلَا تَنْقَضِعَ جَائِبُهُ اہلِ علم کبھی اس سے سیر نہ ہوں گے کہ میں نے سو مرتبہ پڑھ لیا آپ کیا رکھا اس کتاب میں دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے دل اکتا ہے نا ہر مرتبہ نئے نئے نقاط نئے نئے علوم نئے نئے معرفتیں سو مرتبہ آپ ایک مقام سے گزرے تھے لیکن ایک سو ایک بھی مرتبہ اچانک محسوس ہوگا یہاں تو یہ بات بھی تھی جو اس کی طرف میرا ذہن آج تک نہیں گیا یہ تو واقعہ ہے امام شافی کا انہوں نے کہا چونکہ اصول سقہ پر تو سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی کتاب الام اب وہ چاہتے تھے کہ اجماع کے لیے بھی مجھے قرآن مجید سے کوئی سند ملے تین سو مرتبہ قرآن پڑھ گئے اور انہیں قرآن مجید میں اجماع کی سند نہیں ملی کہتے ہیں تین سو ایک بھی مرتبہ جب پڑھ رہا تھا تو اس مقام پر جب آئے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جو شخص مسلمانوں کی راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے گا اہلِ ایمان کے راستے سے ہٹ کر تو اسے ہم اسی کے حوالے کر دیں گے جو راستہ اس نے اختیار کیا اور اسے جہنم میں پہنچا دیں مالوہ کہ اہلِ ایمان کا اجماع اللہ کی نگاہ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے اس آیت سے انہیں اجماع کے لیے دلیل مل گئی تو لا يشبع منہ العلماء علماء اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے ولا يخلقو انکسرت الرد بار بار کی تقرار اور ععادے سے اس پر کوئی بوسیدہ پند ماسی پند تاری نہیں ہوگا ولا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگے اس میں سے موتی ہدایت اور معرفت اور علم کے نکلتے رہیں گے ہوواللذی لن تنتہل جننو اس سمعتو حتی قالو انہا سمعنا قرآن عجبا یهدی الى الرشد فآمن نابی یہ وہ کلام ہے کہ جیسے ہی جننوں کی ایک جماعت نے اسے سنا پکار اٹھے ہم نے ایک بڑا عجیب نہائیت حسین دل کو لبانے والا کلام سنا ہے ہم فورا نہیں مان لے آئے قرآن مجید ایک مرتبہ ان جننوں نے سنا اور وہ دعی بن گئے یا قومنا عجیبو دعی اللہ فورا اپنی قوم کی طرف جنات کی قوم کی طرف گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اے میں ہماری قوم کے لوگو یہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی پکار پر لمبیک کہو ہم تو ایمان لے آئے فاب اللہ فلن نشرق بربنا احدا پوری سورہ جن جو ہے وہ اسی موضوع پر تو ہے اب اس کے بعد وہ چار جملے آئے ہیں من قال به صدقہ جس شخص نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا یہ تو ہے الحق جس نے اس پر عمل کیا اس کا عجر محفوظ ہے اللہ کے جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عبی کیا اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو کوئی اور ہدایت پر آئے نہ آئے خود اس کی ہدایت سراتِ مستقیم کی طرف ہو گئی یہ ہے در حقیقت وہ حدیث اور اس کا آخری ٹکڑا جس کی رہ دمائی میں میں نے اپنی زندگی کے پچیس برس الحمدللہ کے لگا دی اب اس کے زمن میں ایک تو یہ ارز کرنا ہے ہمارے ابھی سالانہ محادرات بھی ہوئے تھے آپ کے علم میں ہیں ایک کتاب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرتب کر کے شائع کر دی ہے اور میں نے اپنا یہ تاثر بیان کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دعوت رجوع الالقرآن کے زمن میں میں نے اپنے حصے کا کام اللہ کی توفیق سے تائید سے تحصیر سے پورا کر دیا ایک سائی آف ریلیف میں سمجھتا ہوں اس بارے گران تھا جو کندے سے اتر گیا اس لیے کہ الحمدللہ کموں بیش پچیس تیس نوجوان ایسے تیار ہو چکے ان میں میری ہی طرح ایم بی بی ایس کیے ہوئے بھی ہیں ایم می کیے ہوئے بھی ہیں ایم می سی کیے ہوئے بھی ہیں بی ڈی ایس بھی ہیں سیویل انجینئرز بھی ہیں میکینیکل انجینئرز بھی ہیں ایم میز بھی ہیں ان لوگوں کو کم سے کم پچیس سو تیس کے درمیان ایسے نوجوان ہے کہ جو اب اسی کام کو من دعا الیہ فقد ہن یا الاسراتی مستقیم اب اس کام کو آگے بڑھا دیں یہ کتاب مرتب ہو کر چھپ گئی بڑی تیزی کے ساتھ اس لیے کہ اس سال تو ہم نے محاضرات اسی پر کیے تھے اسی پر تقریباً بارہ پندرہ مقالے پڑھے گئے ہیں ان کو بھی مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیں گے یہ ایک ہینڈ بک ہے یہ مینویل ہے اب جو نوجوان اس کام کو کرنا چاہے وہ اس کو پڑھے اس کا پس منظر کیا ہے یہ کام شروع کیسے ہوا کیسے اس کے مراحل آئے بنیاد کیسے اٹھی اب اس اچھارہ برس جو انجمن خدام القرآن کے ہیں اس میں کتنا کام انجمن کے ذریعے سے ہوا ہے ہم نے دو سالہ کورس چلایا فیلوشپ سکیم چلائی اب قرآن کالیج کا آغاز کیا ہے اس کا حدف کیا ہے پھر یہ کہ قرآن سے مسلمان دور کیوں ہو گئے تھے رجوع الى القرآن کا عمل کوئی ہم نے ہی نہیں شروع کیا اس قسم کے انہ والا غیری کے مغالطے میں میں مبتلا نہیں ہوں ایسا کوئی خناس اللہ کا شکر ہے میرے دماغ میں نہیں یہ عمل شروع ہوا ہے برد عظیم پاک و ہند میں حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ یوں سمجھئے کہ لگ بگ دو سو ڈھائی سو برس کی بات ہے یا کوئی ایک دن کی بات نہیں اس کا پورا جائزہ کیسے کیسے براہل سے ہو کر یہ عمل قرآن کی طرف رجوع لوٹو قرآن کی طرف بیک ٹو دی قرآن یہی تمہارا حل ہے تمہارے مشکلات کا علاج ہے تمہاری بیماریوں کا مدعوہ ہے وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خار اغمہ جوریے قرآن شدی شکمہ سنجے گردشے دوران شدی اے چو شملم برزمی افتندائی دربغل داری کتابیں تھی لہذا ہمارے قومی مسائی کا حل بھی یہی ہے ہمارے ملک کی عظمت کا راز بھی اسی میں ہے ہندوستان کے مقابلے میں بھارت کے مقابلے میں ہمارا اصل ہتھیار یہی ہے وہ جو بریفنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کہ وہاں یہ کیا کر آیا ہوں کہ آپ صرف ہتھیاروں پر اعتماد کرتی ہیں ہتھیار ٹھیک ہے وہ بھی اعدو لہم مستطعتم فرض ہے اصلہ فرام کرو لیکن ہمارا اصل ہتھیار وچاہدہم بہی جہادا کبیرا اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو اس قرآن کے کا جو ہے حملہ کہیے اوفنسیب کہیے وہ انسان کے ذہن پر ہوگا اس کے دل پر ہوگا آج کل آپ کو معلوم ہے نا گیس وارفیر بھی ہوتی گیس چھوڑ دی ہے زہریلی اب معوف ہو کر رہے گئے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں مفلوج اور معوف ہو گئے ہیں تو ہتھیار کیا کام کریں گے تو معاذ اللہ وہ مثال اس کے شایان شان نہیں ہے لیکن ایک پہلو سے مشابہت ہے قرآن کا فکر وہ جا کر فتح حسن کرے گا وہ دلوں کو فتح کر لے گا مجھے پیارا مصرہ یاد آیا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہمارے پاس تو دلوں کو فتح کرنے والی زہروں کو فتح کرنے والی یہ چیز ہے قرآن مجید اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں یہ خواہش ہو کہ ہماری حکومت قائم ہو ہمیں تو اپنی حکومت نہیں چاہیے اللہ کی حکومت چاہیے بھارت کے لوگ اگر اسلام لے آئیں ان کی حکومت ہو انہیں مبارک ہو اللہ کی حکومت قائم ہو جائے جیسا کہ شاہ ولی اللہ دیلوی کے حوالے سے میں نے عرض کی آج عجیب ہے اتفاق کہ میں دعوت رجوع علی القرآن کا نکتہ آغاد بھی شاہ ولی اللہ کو قرار دے رہا ہوں اور ان کا قول جو ہے میں نے آپ کو سنایا ہے تفہیمات الہیہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کی جو عالی ذات کے لوگ ہیں ان کی اکثریت ایمان لے آئے گی اسلام قبول کرے کاش کہ ہماری مسائی حسنمن میں کچھ کوششیں ہوں ہماری ہم لگائیں اپنے لخت جگر کو اپنے اولاد کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کام کے اندر کہ خیروکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتری نوع وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں قرآن کے علم اور حکمت سے اپنے ازہان و قلوب کو منور کریں اور پھر دنیا کو منور کرنے کے لئے تن مندھن لگا دیں تو ایک تو آپ کو اطلاع دی نہیں تھی کہ وہ کتاب اب چھپ گئی ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس میں تاریخی پس منظر بھی ہے اس کے مراحل بھی ہے اور بہت اہم ہے یہ ان کے لئے جو اس کام سے دلچسپی رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نصیم الدین خاجہ ان کا اسرار ہوتا ہے ہر سال کے رمضان مبارک میں کوئی مہم چلنی چاہیے رجوع القرآن کی طرف لوگوں کو بھی ایسوسیٹ کیا جائے وہ بھی کچھ اس میں محال بھی لگائیں کیسے کل اختیار کریں یہ ہم کرتے رہے پہلے آپ کو معلوم ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کے حقوق کا ایک سستہ ایڈیشن ایک لاکھ تعداد میں چھاپا گیا تھا لوگوں نے اس کے آرڈر لیے تھے ہزار ہزار کتاب لی تھی اور پھر انہوں نے تخصیم کی پھیلائی عام کی میرا تو ذہن ادھر نہیں تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نمازی اس مسجد میں آتے ہیں ان میں سے اکثر اور بیشتر ان چیزوں سے واقف بھی ہیں اس لیے میں بار بار کئی سال سے میں نے عظمت سوم پر بھی تقریر نہیں کی میں تو وہ کتاب چاہ لکھ چکا کتاب چاہ ہوتا ہے خرید لیجئے اور جو موضوعات ہیں وقت کے اب ان کے اوپر مفتگو نہیں چاہیے لیکن اس دفعہ میں نے اپنا رنگ بدلا حکمت سوم پر بھی تقریر کی عظمت سوم پر بھی خطاب کیا وہ کتاب چاہ بھی آپ نے لیا تھا اور اس کے سو سیٹ لائے گئے تھے وہ سو سیٹ ختم ہو گئے بہت سے لوگ مانگ رہے تھے تو آج پھر وہ سیٹ آ گئے ہیں پانچ پانچ کتابیں ریائیت ہی نہیں سبسیڈائز قیمت کے اوپر انجمن اس میں اپنا پیسہ شامل کرتی ہے وہ آپ کو سیکروں کی شکل میں مل جائے گا دس دس روپے کا ایک سیٹ جیسے کہ پہلے آپ نے لیا تھا تو ڈاکٹر نصیم الدین خاجہ صاحب نے چونکہ بہت اسرار کیا تو اس مرتبہ پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس رمضان مبارک کو منائیں جیسے آپ تہوار بناتے ہیں یہ تہوار ہے ہمارا یہ جشن ہے نزول قرآن کا خود بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کریں اور اس کی ایک بہترین شکل نہ معلوم دنیا میں کونوں کے انہوں میں کتنے لوگ ترستے ہوں گے کہ ہم لاہور میں نہیں ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن میں شامل ہو سکے حیدرباد نکم سے آئے ہوئے نوجوان خوشہ مت کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے ایک سال آپ یہ کام ہمارے یہاں کیجئے دیکھئے تو صحیح وہاں کتنے ہزار آہا لوگ جمعہ ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے جب بھی کبھی اس کا موقع آئے گا مجھے یقین ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں شکاگو سے مطالبہ چلا آرہا کئی سال سے کہ ایک مرتبہ انگریزی میں یہی دورہ کر جمعہ قرآن یہاں کر کی اس سال تو بلکہ میرا وعدہ تھا وہاں جانے کا لیکن میں جا نہیں سکا اگلے سال کے لئے وعدہ ہے لیکن اسی لاہور کیا مارڈل ٹاؤن میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کونے کونے سے شاد باغ سے چل کر لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن یہ کہ خود مارڈل ٹاؤن میں لوگ جو ہے ان کی توجہ نہیں ہے وہ بڑا پیارا شعر اقبال کا حسن زبسرہ بلال از حبش سوہے بزروم زخاک مکہ ابو جہل ایچے بولا جبیس مکہ کی سرزمین سے ابو جہل یہاں محمد الرسول اللہ ترے پن برس رہے ترے پن برس چالیس برس میں تو وہی رہے نا وہی سے پہلے اور پھر تیرا برس رہے ابو جہل ابو جہل کا ابو جہلی رہا ابو لہب ابو لہب کا ابو لہبی رہا لیکن کہاں کہاں سے آگئے حسن زبسرہ بلال از حبش سوہے بزروم تو یہ تو قسمت کی بات ہے بارال اس مرتبہ ان کے کہنے پر ہم پھر ایک مہم کی شکل اس کے دے رہے وہ آپ کو ایک یہ مل گیا ہوگا بڑی اصل میں چھپوا نہیں سکے تھے فوٹو سٹیٹ پر پیسے بھی زیادہ لگے ہیں لیکن یہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے جتنا چھوٹا ساتھ سٹاک ہمارے پاس تھا وہ تو ہم یہاں لے آئے یہ کتاب تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ سقیل ہے اور اس کی سقالت کی شکایت لوگ کرتے ہیں تو اس کی ایک تلخیص بھی کی ہے بڑی امدہ تلخیص سادہ زبان میں اور بڑی خوبصورت ہم نے اس کو گٹ اپ کے ساتھ شائع کیا تاکہ آپ کے نوجوان بچے ہائی سکول کے طلبہ بھی اس کو سمجھ سکیں گے انشاءاللہ خواتین سمجھ سکیں وہ محدود تعداد مشاہد کل ہمارے پاس ہزار پندرہ سو تھا وہ ہم یہاں لے آئیں تین روپے قیمت ہے ایک کی لیکن ہم دو روپے میں دس دس کا سیٹ بیس روپے میں ملے گا ایک ایک نہیں فروفت ہوگا وہ ایک ایک تو آپ کو یہ کتاب چاہ ملے گا سٹال سے جو عالی طبعات ہے اس کی آٹھ روپے کا لیکن یہ ہے کہ وہ تلخیص سیٹوں میں مل جائے گا وہ بیس روپے میں دس اسی طریقے سے اس کا ایک ادنا ایڈیشن بھی ہے وہ ساتھ کا ایک سیٹ مل جائے گا وہ بہت بھی محدود تعداد میں ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ لیجئے عظمت سوم بھی موجود ہے سیٹوں کی شکل میں اس کا پوری کتاب کے بھی سیٹ ہیں محدود تعداد میں اور یہ کہ وہ تلخیص جو ہے وہ بھی اس کے بھی کچھ سیک موجود ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے وہاں مکتبے پر لوگ موجود ہوں گے ہم ان کے نئے ایڈیشن شائع کرنا چاہتے ہیں اس مہم کے لیے اس کیمپین کے لیے کہ آپ اپنا تعلق بھی تازہ کیجئے لوگوں کے لیے بھی کوشش کیجئے مندعہ الیہ حدیہ الیہ سرات مستقیم اس ماہِ رمضانِ مبارک میں تو اس کے لیے کچھ حصہ لے لیجئے لہذا وہ آرڈر آپ لکھوا دیں وہ تلخیص والا ایڈیشن اندرہ اور سستہ کر کے شائع کریں گے تو وہ ڈیڑھ سو روپے سیکڑا کے حساب سے اور پوری کتاب کا بھی ایک ایڈیشن شائع کریں گے اس میں سبسیدائز کریں گے انجمن اپنی طرف سے بھی ڈالے گی وہ ڈھائی سو روپے سیکڑا حالانکہ تقریباً سو سفے کی کتاب ہے اس کے اوپر کاؤسٹ بھی آئے گی میں نے نظری کیا ہے کہ تین چار روپے سے کم کاؤسٹ نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ کچھ انجمن لگاتی ہے اس میں کچھ آپ لگائی ہے باقی یہ بارہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ میری تو اس میں کوئی کمائی ہے ہی نہیں میرا کوئی کمیشن نہیں میری کوئی رائلٹی نہیں انجمن بھی جیب سے خرچ کرتی ہے انجمن کے مکتبے کے حسابات دیکھ لیجئے کوئی آمدنی انجمن کوئی کتابوں سے نہیں اس لیے تو تبلیغی مقصد کے لیے ہم نے اپنا اس کے اوپر کوئی حق تعلیم محفوظ نہیں رکھا جو چاہے شائع کریں آپ شائع کریں ایک لاکھ کی تعداد بھی شائع کریں آپ ہمیں تو کوئی اتراز نہیں چاہے بیچیں چاہے مفتقسیم کریں اس کتاب چھے کا عربی میں ترجمہ ہو چکا اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا اس کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا اس کا پشتوں میں ترجمہ ہو چکا اگرچہ وہ شائع نہیں ہوگی